کہ جس طرح توشہ خانہ کیس ٹرائل جلدی چلایا گیا پہلے دن پھر گھنٹے اور پھر منٹس کے اندر وہ فیصلہ آیا اسی طرح اس ٹرائل کو بھی چلایا جا رہا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک طرف چلان جمع ہوتا ہے کوپیاں جو ہیں وہ تقسیم کی جاتی ہیں پھر ساتھ ہی فرد جرم کے لیے ڈیٹ فکس کی جاتی ہے اور آج پھر وہی ہوا کہ فرد جرم جو ہے لگا دیا گیا ہے اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو عمرہ خان صاحب کی جو بیل تھی جو زمانت تھی اس کیس کے اندر وہ ابھی سٹل جو ہے فیصلہ محفوظ ہے جو کوئیشمنٹ کی درخواست تھی وہ سٹل فیصلہ محفوظ ہے اس ٹرائل کو روکنے کی حوالے سے جو درخواست تھی وہ فیصلہ محفوظ ہے تو پہلے نیچے کیس کی سماعت نہیں کی جاتی یعنی کہ ٹرائل کوٹ کے سامنے زمانت کی درخواست کی اوپر کہ جائے صاحب چھوٹی پر ہیں اور ڈیوٹی جائے صاحب بھی اویلبل نہیں ہوتے اور پھر اوپر یہی پروسیڈنگز کی جاتی ہیں یہ ہے انصاف کا نظام ہمارا کہ ایک طرف اشتیاری مجرم جو عدالت سے میڈیکل کی بنیاد کی اوپر باہر گیا اور واپس نہیں آیا اور چار سال بعد وہ واپس آ رہا ہے اور باہر بیٹھے ہوئے اسے زمانت چار سو بیس سیکنڈ کے اندر دے دی جاتی ہے اور دوسری طرف ایک بے گناہ بے قصور ہماری قوم کا ہیرو جس کو اندر جو ہے ڈال دیا گیا ہے اور اس کی زمانت کی اوپر اس کی کوئشمنٹ کی اوپر فیصلہ جو ہے وہ دیا نہیں جا رہا اور ٹرائل کو جلدی سے جلدی کنکلور کر کے سزا کی طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو ہے فرد جرم لگانے کی بھی ضرورت نہیں تھی سیدھے ہی فیصلہ جو ہے وہ ہاتھ میں لکھ کر دے دی جاتا کہ یہ آپ کو سزا ہے کیونکہ جو فیر ٹرائل ہے وہ تو ہو نہیں رہا ڈیو پروسس آئین پاکستان کہتا ہے لیکن نہیں ہو رہا یہ اس طرح سے سیکرٹ طریقے سے کاروائی جل کے اندر چلائی جا رہی ہے جس میں نہ کبھی گرفتاری کا ہمیں پتا چلا نہ کبھی ریمانڈ کا پتا چلا اور اسی طرح سے ایک بند کمرے کے اندر چھپا کر قوم سے چھپا کر میڈیا والوں کی ایکسیس نہیں ہے لائز کی پروپر ایکسیس نہیں ہے تو چھپا کر ٹرائل کیا جا رہا ہے ہم اس لیے کہتے تھے کہ یہ اوپن ہو تاکہ جو انصاف کے تقاضی ہیں وہ پورے اور صاف شفاف یہ کیسے فیر ٹرائل کہا جا سکتا ہے جب اس طرح سے کاروائی کی جائے گی اور جو حق ہے قانون جو دیتا ہے وہ ہمارا حق سلب کیا جائے گا تو پھر کیسی امید اس نظام سے ان عدالتوں سے جو ہے ہم کر سکتے ہیں تو یہ آج کی پرسیڈنگ ہے جی ت количеصور نظام سے